بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس پروگرام میں ہم درات کے مختلف شعبوں پر بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے بے موسمی سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں آپ کو ہم اس وقت یہ فیلڈ سے پروگرام آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں ہماری پوری ٹیم یہ پروگرام آپ کے لئے فیلڈ سے لے کر آ رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکلی دکھایا جا سکے کہ اینیارسی کی فسیلیٹی میں کس طرح سے بے موسمی سبزیاں اگائی گئی ہیں پروگرام میں ہمارے سب بہت ہی موزز مہمان شریک ہیں آپ کا تعلق اینیارسی سے آپ پرنسپل سائنٹسٹ ہیں ہمارے سب پروگرام میں شریک ہیں دکٹر ہدایت اللہ صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تھانکیو ویری مچ آپ نے ہمیں آج پروگرام میں ٹائم دیا جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں میں نے بات کی کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو بے موسمی سبزیاں ہیں وہ کس طرح سے اگائی جا سکتی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ بے موسمی سبزیاں ہوتی کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں اس کے اگانے میں اس کو کاش کرنے کے فوائد کیا ہیں بسم اللہ الرحمن پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کسانوں کو اس بارے میں اگاہ کریں بے موسمی سبزیاں کی کئی قسمیں ہیں بے موسمی سبزی کا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بے موسمی سبزی ہوتی کیا ہے بے موسمی سبزی یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی سبزی اپنے اس کے اصل سیزن سے ہٹ کے اکس کو گئیں تو اس کو ہم بے موسمی سبزی کہتے ہیں اس میں تین قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ قدرت نے جو ہمیں محایہ کیا ہے قدرتی طور پہ اس کو ہم استعمال کریں جیسا کہ ہمارا سندھ کا علاقہ ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سردیوں میں گرمی والی فصلیں اگاتے ہیں کیونکہ وہاں کورا اور سردی کام پڑتی ہے اسی طرح ہمارے میدانی علاقوں میں دوسری جو گرمی والی سبزیاں وہ سردی میں اگائی جاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ تھنڈ ان کو ہم نے دینی ہوتی ہے تو یہ ہے قدرتی طور پہ دوسرا طریقہ جس پہ ہم آج زیادہ فوکس کریں گے وہ ہے ہمارا اگیتی یا پچھتی کاشت اس کو بھی ہم بے موسمی کاشت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ مین سیزن میں نہیں ہوتی تو اس میں اگیتی اور پچھتی کاشت کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے پھر جیسے سہی تو یہ بتائیے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ ملک کے جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ جو گرمیوں والی فصل جب باقی علاقے میں تھنڈک ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ فصل لگائی جاتی ہے جو کہ گرمی برداشت کر سکتی ہے اور اسی طرح سے سرد علاقوں میں جس طرح ہمارے نورڈن ایریاز ہیں وہاں پہ وہ فصل لگائی جاتی ہے جو کہ تھنڈک جو برداشت کر سکتی ہے تو اس طرح سے آپ کو سال کے بارہ مہینے تمام سبزیاں مل سکتی ہیں جس طرح مقصر پرگرام ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ذراک ہے یہ دائریکٹ ہمارے گھروں سے منسلک ہے یہ ہمارے خوراک سے دائریکٹ منسلک ہے ہم جتنی بھی بات کریں یہ صرف کسانوں کے لئے نہیں ہے یہ ہم ناظرین کے لئے بھی ہے چونکہ جہاں سے جو پروڈکشن حاصل ہوتی ہے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں ہم اپنے گھروں میں کھانا بناتے ہیں تو یہ بات بھی انتہائی عام ہے کہ نورملی یہ ہوتا ہے جس طرح بھنڈی کی بات کر لی جائے تو وہ صرف گرمیوں میں اویلیبل ہوتی ہے اور اس کے بعد سردیوں میں بھنڈی اویلیبل تازگار موسم مویسر ہے کہ یہاں پہ چاروں جو سوبیں ہیں وہاں پہ سبزیاں ایسی ہوگائی جا سکیں جو سال کے سارا سال تمام سبزیاں پاکستان کی جو سارفینوں نے مل سکیں بلکل ایسا ممکن ہے ایک تو قدرت روپے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیسیلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے موسم دی ہیں دوسرا میں جو آپ کو ڈیٹیل میں بتانا ہے جیسے بھنڈی کے موسم بھائی نے بات کی ہے بھنڈی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بھنڈی کی جو مین کراپ ہے وہ اپریل میں لگتی ہے لیکن ہم اس کو آگے اس کا سیزن اور ٹائم بڑھانے کے لیے ہم دوسرا اس کی جو فصل ہے وہ لے سکتے ہیں اگر ہم جون میں اس کی کاش کریں ویس جون میں اگر اس کی پندرہ جون سے اگر اس کے ہفتہ بعد تک آپ کاش کر سکتے ہیں جو آپ کو اگست نومبر تک اس کی پھل دیتی رہتی ہے یہ فصل کاشتکاروں کے لیے بہت اہم ہے میں آپ کو اس میں دکھا بھی دیتے ہیں یہ جو ساتھ ہمارے ایک فصل لگی ہوئی ہے وہ ابھی ہم نے پندرہ جون کو اس کی کاشت کی تھی اور آپ اس کو خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں صحیح سو آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے چاروں موسم موجود ہیں چاروں صوبوں میں کہ ہم سال کے بارہ مہینے تمام سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں چونکہ خواتین کی بات کی جائے تو یہ بہت بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے گھر میں کسی بھی گھر میں یہ سب سے بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آج کیا بنایا جائے سو ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں صرف سردیوں کی سبزیاں ہوتی ہیں گرمیوں میں صرف گرمیوں کی سبزیاں ہوتی ہیں تو اور چوتھے پانچوے دن وہی سبزی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ گھر میں بڑے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہوتی ہیں اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے سو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ پاکستان میں اگر اس طرح سے تھوڑی سی ریسرٹ جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کی بنیاد پر اس کو سمجھتے ہوئے جو پیرامیٹرز ابھی ہم بتائیں گے جو سٹیپس ہم بتائیں گے ان کو دیکھتے ہوئے کسان ہمارے سال کے بارہ مہینے تمام سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں کسان کی معیشت پر کیا فرق پڑے گا اس سے جو سارفی نے ان کی طور پر ہم نے بات کی کسان کی معیشت پر کیا فرق پڑے گا کسان کی معیشت پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مین سیزن میں فصل کو لگاتے ہیں تو اس وقت ہر طرف سے پروڈکشن آ رہی ہوتی ہے اور منڈی میں اس کی زیادہ پیداوار آنے کی وجہ سے کسان کو وہ پرائس اور وہ قیمت نہیں ملتی جو اس کا خرچہ اور وہ اسے حاصل کرنے کی توقع ہوتی ہے تو جب آپ اس کی کوئی بھی فصل اگیتی یا پچھتی لگاتے ہیں جیسے ہم بینڈی کی بات کر رہے تھے کس کی پچھتی کاش رہے یا ٹمائٹر اور کھیرے کی اگیتی کاش بھی لگ سکتی ہے تو ان چیزوں سے اسے جب اس کی پیداوار کام جائے گی منڈی میں تو اس کو صحیح منافع ملتا ہے کیا کسان کی معیشت بہتر ہوگی اور اوورال ملک کی حالت بھی اس سے بہتر ہو جائے گی سر ڈاگ صاحب یہ اس وقت جس کھیت میں ہم موجود ہیں یہاں پہ آپ نے کتنی ایسی بیو موس میں سبزیاں لگائی ہوئی ہیں اور کیسا ممکن ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ساری سبزیاں دکھا سکیں کہ آپ نے کیا سٹیپس ہیں آج کونسا موس ہے میں اور ان کی صحیح کیسی ہے تاکہ کسان بہتر سمجھ سکیں کہ جو تریٹیکلی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کتنا پریکٹیکلی اس کو کرنا ممکن ہے بلکل اس وقت ہم ان کو ایک فصل جو ہمارے قریب ایک فیڈ میں ساتھ لگی ہوئی ہے وہاں بھنڈی لگی ہوئی ہے جو ہم نے پندرہ جون کو کاشت کی ہے اور وہ ہمیں انشاءاللہ آگس نومبر تک پیداوار دیتی رہے گی اور اس کے علاوہ یہاں بھی کیا فصلے ہیں اس کے علاوہ بے موسمی سبزیوں کے بارے ہم ان کو بتا تو سکتے ہیں لیکن اس وقت تو جو ہمارے پاس لگی ہوئی بے موسمی نہیں ہے جو مین سیزن کی فصلے لگی ہیں چلیں چلتے ہیں بھنڈی دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو ناظرین اس وقت اب بھنڈی کی فصل کے ساتھ موجود ہیں جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ یہ بے موسمی سبزی لگائی گی تو سب یہ بتائیے کہ جس طرح سے اپنی بھنڈی کاشت کی ہے بے موسمی اور ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کتنا اس وقت اس پر پھول لگے ہوئے ہیں اور آبویسلی بہت سارے یہ بھنڈیوں میں بھی پھول کنورٹ ہو چکے ہیں تو پروسس کیا ہے تریکی کار کیا اگر کسان چاہتے ہیں کہ بے موسمی سبزی لگائیں اور اپنی کھیت میں لگائیں ایک تو آسان تریکی کار یہ ہو گیا کہ جو گرمی کی فصل ہے اس کو گرم علاقے میں لگا دیا جائے لیٹسے جو کے پی میں آپ فصل حاصل کرتے ہیں گرمیوں میں وہاں پہ جب سردیاں آ جاتی ہیں تو وہ فصل سند میں بھی ہو سکتی ہے چونکہ وہاں پہ سارا سال تقریباً گرمی رہتی ہے اور اسی طرح سے کے پی میں موسم سرد رہتا ہے تو جو سردی کی فصلیں ہیں سارا سال تقریباً وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن پنجاب کے میدانی علاقوں میں یا سندھ کے علاقوں میں یا کے پی کے علاقوں میں اگر کچھ آتا ہے کہ وہ اپنی کھیت میں بارہ مہینے تمام فصلیں حاصل کر سکے تو یہ پروسس کیا طریقہ کار کیا کرنا ہوگا پنجاب اور کے پی کے کے لوگوں کے لیے ہمارا یہ سب سے بڑا جو اہم مشورہ یہ ہے کہ وہ جو ٹوٹلی آف سیزن فصل ان کے جو اس سے خرچیں بڑھ جاتے ہیں جیسے آف سیزن فصل لگائیں ٹومارٹر میں ٹنل میں اسے ان کا ایکسپنسز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اس سے پوٹینشل نہیں حاصل کیا جا سکتا تو ان کے لیے سب سے زیادہ جو ریکمینڈڈ ہے وہ کہ ارلی اور لیٹ اگر کراپ جو لگ سکتی ہیں وہ لگائیں اس میں جیسے ہم ابھی بات کر رہتے ہیں آپ نے جیسے ارلی اور لیٹ کا ذکر کیا میں چاہوں گا کہ جو کسانوں کی ٹرم ہے اس بارے میں اگیتی اور پچھےٹی ہے جو اگیتی اور پچھےٹی آپ اسے صاحب سے بات کریں تاکہ ہمارے کسان جو ہیں اس کو بہتر سمجھ سکیں گے بلکل یہ بھنڈی کے بارے میں جیسے ہم بات کر رہے تھے اس میں یہ پچھےٹی کاف جو ہم جون پندرہ سے لگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ آپ اگر قریب سے دکھا دیں کہ یہ فروٹ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری فصل میں کس طرح سے جب فروٹ لگتے ہیں اور میکسیمم اس کو فریش ملے گی جبکہ بزار میں اس وقت نہیں ہوگی پہلے والی فصل کی جو جیلڈ آئی ہوگی پردہوار آئی ہوگی وہ کم ہو چکی ہوگی اور کسان کی معیشت بھی اس سے بہتر ہوگی اس سے بہتر ریٹرن ملے گا کتنا اس کو جو آپ پرلی کہتے ہیں اگیتی کہتے ہیں کتنا ارلی لگایا جا سکتا ہے اور میکسیمم کتنا لیٹ کیا جا سکتا ہے بھنڈی میں جو صرف پچھتی لگ سکتی ہے کیونکہ اس میں اگیتی کاشت نہیں ہے اگیتی کاشت کچھ اور فصلوں میں ہے دونوں اگیتی بھی ہوتی ہے پچھتی بھنڈی میں صرف پچھتی کاشت ہے اور پچھتی کاشت جو ہے اس کی یہ پندرہ جون سے لگتی ہے اور اس کی پہلی فصل جو ہے وہ اپریل میں لگتی ہے شروع والی جو مین فصل ہے ٹھیک یعنی پندرہ جون اس کا آخری ٹائم ہے کہ پندرہ جون پندرہ جون سے لے کر آپ کے جولائی کے پہلے ہفتے تک بھی لگا سکتے ہیں جہاں بارشیں کام ہوں کب تک یہ فصل پھل دیتی رہے گی یہ اگست سے لے کر نومبر تک پھل دیتی رہے گی سو نومبر تک بھنڈی ملتی رہے گی اور جو اپریل میں لگتی ہے وہ کب تک پھل دیتی رہتی ہے وہ فصل وہ اگست تک دیتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپریل سے لے کر نومبر تک آپ ہنڈی پاکستان میں حاصل کر سکتے ہیں کل کل فریش تازہ بھنڈی آسل کی رہا سکتی ہے یہ بتائیے کہ اس کی زمین کی تیاری کے مراحل کیا ہیں جب سبتی لگانی ہوتی ہے ایک تو یہ بتائیے گا کہ اگیتی اور پچیتی جب لگانی ہوتی ہے کہ کوئی خاص تیاری کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک جو عام ناظرین ہیں جو ایون گھر میں کچن گارڈنگ بھی کرنا چاہتے ہیں یا جو کسان ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بہتر بتا دیں کہ کیا زمین کے تیاری کے مراحل ہیں تو یہ بتائیے گا کہ زمین کے تیاری کے مراحل کیا جب آپ سبزیات لگا رہے ہیں زمین کے تیاری کے مراحل یہ ہیں کہ زمین کی جو اُس کے میٹ ملٹی پلٹنے والا حال ہے وہ مطین سے چار دفعہ استعمال کریں اور زمین لیول ہونے چاہئے اس میں خادوں کا استعمال جو قدرتی خاد ہے اس کا استعمال ہونا چاہئے اور خصوصا جب آپ پچھتی کاش جو جولائی میں جون میں لگائیں اس میں ایک چیز ایڈیشنل لگانی چاہیے کہ اس میں میکسیم اس چیز کا مین قراب کی نسبت بھی زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ زمین ضرور ہموار ہونی چاہیے کیونکہ یہ بارشوں کا مرسم ہے اگر اس وقت اس چیز کا خیال نہ کیا گیا گیا اور اس میں پانی فصل میں رہا تو وہ آپ کو وہ پوٹینشل وہ چیز نہیں دیسے کھا گا جو ہم امید کر رہے ہیں اس فصل سے اگریتی اور پچھتی کی رسے ہم نے بات کی چونکہ آپ تھوڑا سا نیچنل پروسس کو ٹیمپر کر رہے ہیں جو ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپریل اس کا صحیح موسم ہے کاش کرنے کا ہم اس کو ٹیمپر کر کے اس کو تھوڑا لیٹ لگا رہے ہیں جون اور جولائے میں بھی دوبارہ کاش کریں تو کیا اس پر کوئی خاص بیماریوں کا حملہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کیا قوت مدافعت کا فرق ہوتا ہے یا چونکہ یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے کیڑے پتنگیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ان فصلوں پر زیادہ بیماریاں ہیں جو کیڑے پتنگیں ان کا حملہ ہو سکتے ہیں بالکل جب بھی ہم قدرت کے نظام کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کریں گے تو لا محالہ اس میں بیماریاں اور کیڑوں مکوروں کا اصل ہوگا اسی لئے کسان کو یہ جو انکم ملتی ہے وہ اسی طرح جو اس میں اپنی انپوٹ شامل کرتا ہے اضافی اسی کا اس کو نیوم بلوگر ملتا ہے اور پراولم ضرور آتے ہیں اس میں جیسے میں آپ بتاؤں بینڈیوں میں بھی آتا ہے جب یہ اس وقت لگے گی کہ آپ دوست میں جولائی آگے اگست ستمبر میں اس میں انسکیڑوں کا بھی آتا ہے وہ اس کے دیکھ کر کسان اپنے قریبی اس سے مشورہ کر کے اس پر سپریے کرنے پڑیں گے اس کو مختلف جو ریکمینڈڈ ماہر زراد جو اویلیبل اپنے علاقے سے تو بیماریوں کا بھی اس پر افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جولائی کا مہینہ نمی زیادہ ہوتی ہے تو نمی جہاں بھی زیادہ ہو اور ٹمپریچر زیادہ ہو تو پیتھو جن جو جو ان کو ہم جرے سمی کہتے ہیں بیماریوں کے ان کے لیے ایک بہتر نشومہ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس لیہا سے ان کے ضرور افیکٹ ہوتا ہے لیکن اگر وہ کسان ان کو قابل پانے کمیاب ہو گیا تو اس کو بہتر پوٹنشل ملے گا جس طرح نارسی کی بات کی جائے پی آرسی کی بات کی جائے اس میں بڑے مستند ڈاکٹر سائنٹسٹ پرنچپل سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں یہ بتائی گا کہ جتنی ریسرچ کرتے ہیں آپ جتنی نئی ڈویلپمنٹ کرتے ہیں طریقے کار کیا ایک تو میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ ڈسیمنیٹ ہوتی ہے عام کسان آپ سے یا آپ عام کسان سے کس طرح سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ ان تک پہنچ سکے عام کسان تک ہم دو طریقوں سے معلومات پہنچاتے ہیں ایک تو ہم نے اردو میں ہر فصل پہ اور ہم نے جو بھی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی اس پہ ہم نے اردو میں کتابچے چھاپتے ہیں جو کہ مختلف ذرائع سے ہمارے اپنے ادارے سے بھی اور مختلف اور شاپس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں لوگ لے سکتے ہیں دوسرا جو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ڈائریکٹ ہمیں لوگ یہاں آکے وزٹ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی وہ پروائیڈ کرتے ہیں جو بھی ہمارے یہاں پہ فارم پہ وزٹ کرتے ہیں ہم ان اس کو مشورہ جس قسم کا چاہیے وہ اس کو ہم دیتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ فصل لگائی ہوئے کہ دوبارہ بھنڈی کی بات کی جائے تو کیا پیداوار اتنی ہی مقدار میں حاصل ہوتی ہے جتنی کہ جب عام فصل لگائی جاتی ہے کہ اس کی پیداوار تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس کی پیداوار پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اگر اس کی بشروط ان چیزوں سے آج جیسے میں نے پہلے بات کی اگر بیماریاں اور کیڑوں وغیرہ کے جو اٹیک اگر اس پہ کنٹرول کر لیا جائے تو اس کی پیداوار پہ پودے کے اٹسیلف کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بھی دوریں ہیں خصوصا ہم بھنڈی کی بات اگر ہم کریں تو یہ اتنی دورانی کے قراب بن جاتی ہے یہ بتائی کہ بھنڈی کی تو ہم نے بات کی چونکہ یہاں پہ بھنڈی لگی ہوئی ہے تو ہم نے ناظرین کو بتا بھی دیا آپ کو دکھا دیا کس طرح سے اس پہ پھول ہیں کس طرح سے اس پہ پھل آیا ہوئے اور اس کو پکنگ بھی کی جارہی ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جو پکنگ کی گئی ہے وہ کتنی صحت مند بھنڈی ہے تو اب یہ بتائی کہ بھنڈی کے علاوہ اور کونسی فصلے ہیں جو اگیتری اور پچھیتری جس طرح آپ نے بات کی کہ ارلی اور لیٹ لگایا جا سکتا ہے اس کے بارے ہم بتائی گا اور ساتھ یہ بتائی گا کہ کس طرح سے بے موسمیاں سبزیاں لگایا جا سکتی ہیں لیکن ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹ سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ بھنڈی کے علاوہ اور ایسی کونسی سبزیاں ہیں جو کسال کے بارہ مہینے آپ اپنے گھروں میں حاصل کر سکتے ہیں کسان کو کیا کرنا ہوگا کہ وہ بے موسمی سبزیاں بھی پاکستان میں پیدا کر سکے لیکن یہ سب کچھ ایک چھوٹ سے بریک کے بعد